اسلام علیکم یہ میرا پہلا ویلوگ ہے آپ سب لوگوں کو میرے چینل پر ویلکم ہوپفلی آپ لوگوں کو میری یہ سیریز بہت اچھی لگے گی امید تو میں یہ کر رہی ہوں کہ میں مختلف بکس پڑھوں کچھ اس میں ریکمینڈبل ہوں گی کچھ شاید نون ریکمینڈبل ہوں جیسے آج کی بک ہے جو کہ نون ریکمینڈبل ہے تو یہ ساری ٹائپس کی بکس میں آپ سے شیئر کروں گی ہر تھیمز پر شیئر کروں گی ویلوگز انجوئی کریں گے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے زیادہ کارامت رہیں گے جو کہ بکس پڑھتے ہیں جن کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اور اگر آپ تھوڑے سے انسرٹن ہیں کہ کونسی بکس خریدیں کونسی نہیں خریدیں تو یہ ویلوگز ہوپفلی اس تحت بھی آپ لوگوں کے کافی کام آئیں گے جیسے آج کی یہ ایک بک ہے ایسے نون مین یہ بک میں ریکمینڈ نہیں کرتی اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ خریدیں تو پلیز اپنا پیسا اور اپنا ٹائن مت ویسٹ کیجئے گا اس بک پہ یہ بلکل بھی ورث ریڈنگ نہیں ہے یہ اتاف روم نے لکھی ہے جو کہ ایک پیلسٹینین امریکن آرثر ہیں یہ ان کی پہلی بک ہے اور ہارپر کولنز نے پبلش کی ہے 2019 میں تو تقریباً ایک دو سال ہو گئے اس بک کو اور کافی پریز ملا اس بک کو اسپیشلی ویسٹرن آرڈینز کی طرف سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نیو یوک ٹائمز بیس سیلر اس پر لکھا ہوا ہے سٹار ریٹنگ ہے مگر آپ اگر گوڈ ریڈز پہ جائیں گے اور مسلم جو ریڈرز ہیں ان کے ریویوز پڑھیں گے تو ان کے فیڈبیک پہ آپ کو یہی کومن تھیل ملے گی کہ سب لوگ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوئیں بکوز ایز ایز پیلسٹینین ایز ایز مسلم ویمن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب لکھے تو اس میں نہ صرف مسلمانوں کی کوئی آپ بات بتائیں بلکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ ڈ میںگٹیوٹیز ہیں آلڑی تو ان کو بریک ڈاؤن کیا جائے اس بک کے اندر کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے سوائے اس طرح کی نیگٹیوٹی کو رادر پرموٹ کرنے کے لیے یہ کافی تھک بک ہے almost 330 پیجز کی ہے جو کہ ایک سفیشنٹ لیندھ ہے مگر اس کی رائٹنگ سٹائل بہت ہی زیادہ بورنگ ہے اس میں بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے کئی سینز جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کئی ڈائیلوگز بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں بے شک کہ آؤثر کی فرس نوبل تھی لیکن لگ رہا ہے کہ ایڈیٹرز کو بلکل بھی کام نہیں کرنا آیا کہ وہ سکرپٹ کو لے کے کس طریقے سے اسے کٹ ڈاؤن کریں گے کہ ریڈر جو ہے وہ بور نہ ہو ایسے لگ رہا تھے کہ انہیں 330 پیجز کی around 300 پلاس پیجز کی ان کو بک چاہیے تھی تو انہوں نے character development کو کی نہیں مزید plots اور themes کو explore نہیں کیا بلکہ وہی ریپیٹیشن کے ساتھ انہوں نے بس کتاب لکھ دی تو اس لحاظ سے بہت بورنگ کتاب ہے اور سب سے زیادہ disappointing چیز جو اس کتاب کے اندر ہے وہ ہے جو stereotypes اس میں forward کیے گئے ہیں وہ unbelievable ہیں سب سے زیادہ unbelievable چیز جو ہے میں کہوں گی وہ ہیں میں نے کچھ points اس میں note کی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ کیونکہ میں at length book discuss کرنا چاہی تھی تو وہ points جو ہیں میرے ذہن میں رہیں اور میں سارے cover کر پاؤں اس لئے میں نے points جو ہیں وہ کچھ لکھے ہیں تو hopefully میں کچھ ان میں سے آپ کو بتا پاؤں گی book جو ہے وہ simple language میں ہے اس لئے آپ لوگ پڑھ پائیں گے otherwise اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کچھ vocabulary enhance ہو جائے گی یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ books پڑھتے ہیں تو اس کی imagery اچھی ہوتی ہے یا language اچھی ہوتی ہے تب بھی وہ captivating لگتی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ book جو ہے وہ بالکل useless ثابت ہوگی اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے book اس لئے پڑھیں گے کہ آپ کو Palestinian culture کے بارے میں کچھ پتا چلے گا تو وہ بالکل ہی اس کا opposite ہے آپ کو صرف ignorant باربارک لوگ ہی ملیں گے اس کے اندر اور کوئی Palestinian culture سے آپ کا introduction نہیں ہوگا ایک بہت ہی بڑی missed opportunity میں سمجھتی ہوں سوتھا کی طرف سے being a Palestinian and having lived in America getting an opportunity to live in America وہ پھر بھی اپنا جو رول ہے وہ ادا نہیں کر سکیں کہ وہ Palestinians کے cost کے بارے میں آئیدہ بات کرتی ہیں یا Palestinian experience کے بارے میں بات کرتی ہیں جو امریکہ میں ہے بلکہ جتنی بھی negative stereotypes western mind میں ہوتے ہیں اسی کو انہوں نے re-establish کیا ہے اور جیسے کہ خواتین کے بارے میں اس میں کافی negative image دکھائی گئی ہے کہ women جو ہیں وہ بہت زیادہ mistreated ہوتی ہیں اور یہ صرف Arab women یا Palestinian women کے بارے میں نہیں ہے سچ یہ تو دنیا میں کہیں پہ بھی ہوتا ہے اور جو کہ غلط چیز ہے خواتین کو ان کے حقوق ملنے چاہیے اور ان کو ان کے rights ملنے چاہیے اور لیکن ایسا کہنا کہ یہ صرف ایک کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ صرف Arabیوں میں پائی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے یہ mistreatment of women جو ہے یہ ایک issue ہے دنیا بھر میں تو یہ ایک چیز ہے اب جیسے کہ women کو بلکل place match کی طرح سمجھا جاتا ہے یہ stereotype ہے شادیاں ہمیشہ arrange کی جاتی ہیں love کا کوئی concept نہیں ہے بلکہ اس کو forbidden سمجھا جاتا ہے یہ ایک stereotype ہے آدمی جاہے جو کچھ کریں extramarital affairs کریں intoxication کریں تو بھی ان کو کوئی punishment نہیں ہوتی اور خواتین کو ضرور punishment ملتی ہے بلکہ جو character ہے اس کے اندر میں اس کی assumption یہ ہوتی ہے کہ اس کے husband جو ہیں وہ ضرور before marriage ضرور کوئی affairs رکھتے ہوں گے تو انہیں معلوم ہیں کہ intimacy کیسے کی جاتی ہے اور پھر intimacy کا اس طرح ان simple words میں بھی describe کرنا وہ بھی بڑا odd thought تھا کہ طرف سے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر یہ کہنا کہ جو mother-in-law ہے ان کو ایک ثبوت چاہیے بکہ اس کے culture میں بھی ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کے پاس evidence ہونا چاہیے virginity کا ان کی daughter-in-law کی تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے یہ stereotype forward کیا گیا ہے اور پھر wife beating بڑی common ہوتی ہے اور خواتین کو tolerate کرنا چاہیے اپنے husbands کو girls کو جو ہیں وہ بھرے نام پلائے جاتے ہیں fathers کی طرف سے brothers کی طرف سے تو یہ بھی بہت غلط ہے اور سارے Arabs جو ہیں وہ کسی ایک شہر میں رہ رہے ہوں خاص طور پر نیویورک جیسے بڑے شہر میں تو وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو یہ بھی بہت غلط stereotype forward کیا گیا ہے mental illness کو depression کو ہمیشہ صرف gin position سمجھنا ایسا بھی نہیں ہے Arab culture میں بیکرز awareness ہے mental illness کی اور depression کی اور gin possession جو ہوتا ہے وہ entirely ایک ڈیفرنٹ جیس ہے although story میں یہ ضرور دکھایا ہے کہ ایک character کو وہ لے کی جاتی ہیں ان کی والدہ کے gin possession تو نہیں ہے لیکن شکر ہے کہ جو اسلامک سکالر ہوتے ہیں جو spiritual healer ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ایسا کچھ issue نہیں ہے otherwise یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اسی ہی اس میں ضرور کو scamming ہو جاتی ہے لیکن شکر ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا اس character کے ساتھ مگر ایسا نہیں ہے کہ mental illnesses کی acknowledgement نہیں ہے اور ہر چیز کو صرف جنات پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ reading جو ہیں وہ پڑھنا کتابیں پڑھنا خواتین کے لئے بہت برا سمجھا جاتا ہے گلز کو بلکل بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو صرف بچے پالنے ہوتے ہیں اور خاص طور پر بیٹوں کے پیدائش کریں تو بہت اچھی بات ہے اگر بیٹیاں ہو جائیں تو وہ تو مزید برڈن کا کام ہے اور بہتر تو یہی رہے گا کہ Arab tradition جو ہے خواتین کو بچیوں کو پیدائش کے بعد ہی دفنان دینے کا تو وہ carry on کیا جائے اور ڈاکٹر بننا تو بالکل ہی سوال سے باہر ہے کیونکہ ان کو تو جلدی شادی کرنی ہے پالج جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس طرح اس میں دکھائی گئی ہیں اور پھر ایک چیز یہ بھی دکھائی گئی ہے کہ بہتر یہ رہے گا کہ ہوم سکول ہو جائیں بکرز اگر پبلک سکول میں جائیں گی تو ان کے ذہن میں پتہ نہیں کون کون سے تاری طرح کی آئیڈیاز آ جائیں گے یہ بھی بہت غلط دکھائی ہے اور پھر یہ بھی ایک چیز دکھائی ہے کہ اگر آپ کو سکیپ کرنا ہے اس مزیریبل سیچویشن سے تو آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ گھر سے بھاگ رہے ہیں اور اس کیریکٹر میں کیریکٹر دکھائی بھی ہے سٹوری کے اندر کہ جو کہ گھر سے بھاگ جاتا ہے بکرز وہ پریکنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا جانے کا ایک یہ چیز دکھائی ہے پھر ایک یہ بھی دکھائی ہے کہ جی اگر آپ ڈیبورسٹ ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی آپ کی خاتون ہی کی کوئی خلطی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ڈیبورس ہوئی ہیں اتر وائز تو ڈیبورس کی ضرورت ہی نہیں تھی جیسے کہ مردوں میں تو کوئی پروپلم اور ایشو ہوئی نہیں سکتے سارے ایشوز جو ہیں وہ خواتینی کی طرف سے ہوتے ہیں اس طرح کا سٹیریوٹائپ فوروڈ کیا گیا ہے جبکہ ایسی اندرسٹیننگ نہیں ہیں عرب کلچر میں یہ سٹیریوٹائپ ہیں یہ بائیسز ہیں یہ ساری باتیں ہیں جو کہ نیگٹیو ہوتی ہیں جو کہ چند جاہل لوگ کرتے ہیں اور وہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں ایپن آپ کو ویسٹرن سوسائیٹیز میں بھی مل جائیں گے جو اس طرح کی باتیں عورتوں کیلئے کرتے ہیں مگر ایسا کہنا کہ ہمارے کلچر میں بالکل ایک آؤٹلوک ہی یہی ہے یا اندرسٹیننگ ہی یہی ہے ایسا نہیں ہے نہ مسلمانوں میں ایسا ہے نہ عربیوں میں ایسا ہے ہماری پاکستانی سوسائیٹی میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں مگر یہ سب باتیں غلط ہیں اور اچھا خاصے پڑے لکھے لوگ یا صحیح سوچ کے لوگ یا جو سالم ذہن و سالم دل رکھتے ہیں وہ بالکل بھی اس قسم کی باتوں پر بلیف نہیں کرتے اور ایک اور چیز اس میں یہ دکھائی ہے کہ جو کیریکٹر ہے وہ رادر اپنے جنڈر چینج کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ مجھے لڑکی کیوں بنا دیا اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا کر دے چھوٹی سی بچی دکھائی ہے زہرہ بچے کا ذہن دکھایا ہے لیکن پہلی تو بات ہے کہ آپ اس طرح کی کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ سکتے یہ حرام ہے لیکن آتھر جو ہے وہ یہ بات تو چوز کر رہی ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر کو دکھا رہی ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہے اس چیز کے لیے کہ وہ جنڈر چینج ہو جائے اس کا اللہ تعالیٰ کسی طرح اسے لڑکا بنا دیں بگر وہ یہ چیز نہیں دکھا رہی ہے کہ وہ یہ بچی دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے قوت دے حمد دے اتنی کہ میں اپنے حالات زندگی کا مقابلہ کر سکوں اور اپنے لیے کچھ بہتر کر سکوں اپنی زندگی میں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو سکوں تو یہ آؤثر بلکل بھی نہیں دکھا رہی ہے یہ آؤثر کی کمزوری ہے بلکل ہیرویک تھیمز سے جو ہے یہ خالی ہے کتاب اس میں آپ کو کوئی بھی ہیرویک تھیمز نہیں ملیں گی گرلز کا ریپ ہونا گرلز کو چھوڑی چھوڑی بچیوں کو قتل کرنا یہ سب کامن ہے سٹوری میں یہ بھی دکھایا ہے کہ ہزبن کیونکہ انٹوکسکیٹڈ ہوتا ہے تو وہ اپنی وائف کو نشی کی حالت میں قتل بھی کر دیتا ہے اور پھر بعد میں خودکشی بھی کر لیتا ہے بکرز وہ جیل نہیں جانا جاتا تو یہ ابیوسیف بہیویر کانسٹنٹ ابیوسیف بہیویر جو اس کے اندر دکھایا ہے تو اس کا آؤٹکم تو دیفنیٹل یہی ہوگا اور کوئی کیونکہ ہیرو ہے نہیں اس سٹوری میں اس سچ تو یہ نیگیٹیو ایلیمنٹ اس کے اندر ہے اور ایک اور چیز ریالیٹی چیک میں چاہے وہ شراب پینا ہو یا وہ زنا کرنا ہو یا کوئی بھی اس طرح کے غلط کام ہو تو جو بھی پکڑا جاتا ہے گورنمنٹس جو ہیں وہ اس طرح ایک اور چیز اگر ہم ٹیک اووے لینا چاہیں اس بک میں سے تو یہ ضرور ہوگا کہ ڈرنکنگ جو ہے وہ حامفل ہے آپ کا ذہن اتنا ماہوف ہو جاتا ہے نشی کی حالت میں آپ کو کچھ سوچتا نہیں ہے تو اس کتاب میں اگر کوئی ٹیک اووے بنتا ہے تو صرف یہ ہی ایک چیز بنتی ہے کہ ڈرنکنگ نہیں کرنا چاہیے اور وہ بھی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو یہ فلسطینی لوگ یہ فلسطینی کہانی جو ان لوگوں کی دکھائی ہے وہ امریکہ میں جا کے ان جیزوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں بکر اللہ کا شکر ہے بہت ساری ہمارے مسلم ریاستوں میں تو ویسے بھی ڈرنکنگ اللہ نہیں ہے اس طرح اپنی آپ کو ملتی نہیں ہے شراب آل دو کہ ڈیفینیٹی لوگ کنزیوم کرتے ہیں گئی نہ تو ان سے مگر جس طرح اوپن ایکسس ہے یو ایس میں جہاں یہ فیمیلی شفٹ ہوتی ہے تو اتنا اوپن ایکسس ان کو ریلیٹیو بلی پیلسٹائن کے اندر یا کسی دوسرے مسلم کنٹری میں نہیں ملتا ایک اور میں ایڈوائز دینا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ فلسطین بہت ملتا ہے پیلسٹینین پیپل کافی ویلکمد ہیں سپیشلی جی سی سی کنٹریز میں جو کہ ریلیٹیو بلی ڈیویٹیوٹ ہن ان کیاں کافی فیسیلیٹیشن ہے لائف کی اور ان کو کافی ویلکمیگ گیسٹیاں ملتا ہے میری لیسٹ کی طرف سے سپیشلی جی سی سی کی طرف سے تو اگل پیلسطینی لوگ بہتر لائف سیکھ کر رہے ہیں تو that would have been better جب بہترینے کافی گرینا پیسچر دور سے لگتا ہے مگر امریکہ جو ہے وہ اتنا روزی ہے نہیں اس کے اپنی کافی اینسز ہیں تو ایک ٹکاوئی تو بکہ یہ ہے وہ بھی میں کہوں گی کہ کافی لانگ لیپ ہے اس بک کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ اس میں کچھ ورث ہے اور ایک اور چیز یہ بھی مجھے عجیب لگی کہ اس کے اندر دکھایا ہے کہ جو انٹ ہیں سارا وہ بچی کو کہتی ہے کہ وہ اس سے آکے ملے تاکہ وہ اپنی ماں سے چیزیں ڈسکس کر سکیں بکرز اینٹ جو ہے وہ رن اوے ہوتی ہے وہ گھر چھوٹ کے باگ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بچی سے کہتی ہے کہ مجھ سے آکے ملو وہ بچی جو کہ جس کی فیملی کافی سٹرکٹ ہے جس کی فیملی اسے پیسے کم دیتی ہے ہفتے کے تو وہ کہاں سے بس کا کرایا خرچ کر کے جو کہ کبھی غیروں میں بیٹھ کے بس میں نہیں گئی اس طرح اپنے دور شہر کے تو وہ کہاں شہر کی کسی ایک کونے پر آکے ملے گی اینٹ بڑی ہے وہ اپنا بزنس رن کر رہی ہے وہ بوک سٹور چلا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ریچ آؤٹ کرے اس بچی کو وہ کارٹو چھوڑنے آ جاتی ہے پتہ دینے کے لیے لیکن وہ یہ نہیں آ آکے ملتی نہیں ہے بلکہ اس کو کہتی ہے بچی کو کہ وہ اپنا سکول بنک کرے اور اپنے میگر الاؤنس پر جو سے ملتا ہے ہفتے کا کرایا بس کا یا روز کا جو کرایا ملتا ہے یا کھانے پینے کے لیے جو لنچ مانی ملتا ہے کہ وہ اس میں سے کٹ آف کر کے وہ آئے اس سے ملنے مطلب اس میں دکھائے نہیں کہ انٹ اس طرح کہہ رہی ہے مگر امپلائی یہ ہی ہو رہا ہے بکوز اس میں یہ کہیں نہیں منشن کہ انٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ پیسے دے گئے اور کمپنسیٹ کر گئے کہ اچھا تم آئیں تمہارے پیسے کم تھے بکوز وہ بچی یہ سوچ رہی ہوتی ہے سوچتے ہیں کہ میرے پاس پیسے کم ہے میں کس طرح جاؤں گی چلو میں پہنچتے ہیں جب وہ پہنچ بھی جاتی ہے تب بھی انٹ کمپنسیٹ نہیں کرتی اس کو پیسے واپس نہیں کرتی ہے اور فیوٹر ویزیٹس کے لیے بھی کہتی ہے مگر بچی کو پیسے نہیں دیتی فیوٹر ویزیٹس کے لیے لیکن کیونکہ وہ بکسٹور رن کرتی ہے تو اتنا ضرور کہہ دیتی ہے کہ تم میری آنکھے کتابیں زہو پرسکتی ہو تو یہ اچھی چیز دکھائی ہے کہ کتابیں پرسکتی ہے وہ بکسٹور سے اپنی انٹ کی لیکن وہ مانیٹری کمپنسیشن بلکل بھی نہیں کرتی تو یہ مجھے بہت نون ایراب لائک بہیویر لگا ایسا ہونا بڑا عجیب سی بات ہے ایک اور چیز مجھے بڑی عجیب لگی کہ جو کیریکٹرز ہیں ان کو کوئی ہیرویک انکارجمنٹ کہیں سے مل نہیں رہی ان کی ساری تھوٹس سارے آئیڈیاس بڑے نیگٹیو ہیں ای ونڈر کہ ان کو کوئی انسپیریشن مل رہی ہے کیونکہ آپ قرآن تو پڑھتے ہیں اور بینگ پیلسٹینین دیفنیٹلی آپ اہل زبان ہیں تو آپ کو عربی زبان آتی ہے آپ کو قرآن قدر بہتر سمجھ آتا ہے بکس آل دو کہ قرآن کلاسیکل ایرابک میں ہے اور وہ موڈن ایرابک کافی چینج ہو گئی ہے یہ وہی والی بات ہوگی کہ اگر ہم کہیں گے ہم اقبال کی ساری شائری سمجھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ظاہرے فیلسوفکل آئیڈیاس کافی ڈیپ ہیں اس کی تینز بہت ڈیپ ہیں اور اس کی جو الفاظ ہیں وہ بڑی بلاغت رکھتے ہیں اور بہت پیچیدہ اور مشکل بھی ہیں اور کومن ایرابک لینجو سے بہت ڈیفرنٹ بھی ہیں مگر اوورال آپ کو اٹلیس کچھ ملتا تو ہے اور پھر ظاہرے تفسیر موجود ہیں ترجمہ موجود ہیں تو مجھ ہی یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ پیلسٹینین فیملی قرآن سے کچھ انسپیریشن کیوں نہیں لیتی کیونکہ اگر آپ کو قرآن سے انسپیریشن ملے تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ قرآن کے تحت چلیں آپ کی لائف میں کچھ چیز نیگٹیف نہیں ہوگی جو بھی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ آپ کو چیلنجز دیں گے جو ٹیسٹ دیں گے ان کو آپ سٹینڈ اپ کر سکتے ہیں یا اٹلیسٹ آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس طرح ڈیل کروں اور چاہے اس میں آپ ہار بھی جائیں آپ کے ساتھ ہو بھی جائے کچھ نیگٹیف لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا ایک امید ہوگی کہ آپ کسی کے ساتھ برانہ کریں اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہترین مدلہ سیکھ کریں تو یہ چیز اس کے اندر ایک میمہ سنگھ تھی although کہ I can understand کہ جو آرثر ہے وہ اس کو ریلیجیس ٹون نہیں دینا چاہتی already اس نے کلچرل ٹون دے دے کے کہ کلچر ہے کلچر ہے کلچر ہے یہ کہہ کہہ کہ اس نے بہت زیادہ نیگٹیف پوٹری کیا اپنے پلیسٹینینز کو اپنے پلیسٹینینز کو ایرپز کو اگر وہ مسلم ٹچ دے دی تھی تب تو دنیا کے سارے مسلمان جو ہیں ساتھو کو کافی کندم کرتے already اس کو بہت disappointment لوگوں نے ایکسپرس کیا پلیسٹینینز نے ایکسپرس کیا اور ایک اور چیز اس میں جو ایرپ ورڈز ایربیک ورڈز ہیں وہ انہوں نے سفرہ جیسے وہ ورڈ یوز کیا ہے جو کہ ایک ڈائننگ ٹیبل میٹ کے لیے یوز ہوتا ہے دسترخوان جیسے ہم کہتے ہیں تو اس طرح کے چند بیسک ایرابک ورڈ جو کہ کانسٹنٹلی وہ یوز کر رہی ہیں راز دن کے ایرابک لینگویج کے کوئی اور ڈیپر میننگ ورڈز انٹریڈیوز کر رہی ہیں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ انہوں نے توقل جیسے لفظ استعمال کیا تو وہ تو اچھا لگ رہا ہے جو ماں لفظ استعمال کیا کیونکہ سپیشل فرائی ریپیئرز ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس ٹائپ کے ورڈز جو ہیں وہ تو اپریشیئیٹڈ ہیں اپریشیئیبل ہیں لیکن ادھر وائز یہ جو سفرہ جیسے ورڈز یوز کرنا یا کامن ایرابک ورڈز بار بار یوز کرنا تو آئیڈنگ سو کہ اس کی اتنی کوئی ضرورت تھی بس ایک فیل دے دینا اس چیز کا کہ ہم ایراب کیاریکٹرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن ریڈرز کو کہ میں پیلسٹینینز کے بارے میں کچھ پڑھ رہا ہوں یا ایرابز کے بارے میں کچھ پڑھ رہا ہوں تو دیکھو میں ایراب ورڈز اس میں آ رہے ہیں ایرابک لینگویج کے تو یہ فیل سے زیادہ بہتر یہ رہتا کہ اگر وہ ایرابک کلچر اگزیکلی کیا ہوتا ہے وہ اس کو ایک اچھے طریقے سے پوٹرے کرتی ہیں ایک ونڈو تھی ان کے پاس کہ وہ دکھاتی ہیں اس ونڈو کے ثرور کے ایراب کلچر اگزیکلی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ چینجز بھی دکھاتی ہیں ایک ایسی سٹوری بھی بتاتی ہیں کہ جس میں کیاریکٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رائٹ یوزرب کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو افلکٹ کر رہے ہیں کسی طریقے سے مگر آپ کچھ ایک ہیرو تھیم آپ کے پاس ہونی چاہیے تھی تاکہ ایک سٹینڈرڈ کو لے کر آپ بتاتی ہیں کہ اس سٹینڈرڈ تہت ایس کمپیرڈ ٹو درونگ کیاریکٹرز ایک رائٹ کیاریکٹر جو ہے وہ کس طرح ٹریٹ کرتا ہے یا کیا سوچتا ہے تو وہ اس میں مرسنگ تھا اس کے ثرور آپ ایراب کلچر دکھا سکتے ہیں جو پروپر تھا مگر انہوں نے کیا پوٹرے کیا ہے انہوں نے یہ پوٹرے کیا ہے کہ ایراب کلچر جو ہے جیسے بہت زیادہ نیگٹیو ہے جس طرح جو بھی ویسٹرن آئیڈیاز ہیں سٹیریو ٹائپس ہیں بائسز ہیں ویسٹرن مائنڈ کی اندر وہی سارے انہوں نے فورڈ کی ہیں کہ ہاں بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں ایسا ہی ہے اور ان کو بھی ایک کتاب مل گئی ہے کھتیار کے طور پر یہ کہنے کے لیے دیکھیں آپ ہی کی ایک فلسطینی خاتون نے لکھا ہے کہ آپ لوگ اتنا خراب عورتوں کو ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کتاب ہمیشہ آپ دوسروں کے یہ کتاب ویو اراؤنڈ کرتے پھریں گے اور گائیں گے کہ دیکھنے ایسا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اتاف روم نے اس طرح چوز کیا اس سٹوری کو لکھنا ایک اپورچونیٹی تھی ان کے پاس اور انہوں نے مس کیا بلکہ مجھے تو لگتا ہے ان کی بک پبلشی صرف اس لیے ہوئی ہے بکوز انہوں نے چوز کیا کہ وہ یہ سب اس طرح لکھ دیا ایک اور قویسٹن جو بڑا قویسٹن ہے وہ یہ تھا کہ جو آپ مزریز دکھا رہے ہیں اس کے اندر وہ اسرائیلی اگریشن آپ کہیں کہیں تو منشن کر رہی ہیں کہ جیسے وہ والد صاحب ہیں جو سب سے پہلے امریکہ جاتے ہیں انہیں بچپن میں اپنا زمین کھونی پڑتی ہے کیونکہ اسرائیلیوں کو وہاں اسرائیلی جو ہیں وہاں فلسطینیوں کو نکال دیتے ہیں تو اس میں اسرائیلی اگریشن جہاں جس جس کسی کی لائف میں ہوا ہے جیسے ماں کی لائف میں بھی ہوتا ہے اور وہ بڑے ہو کے پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے اور امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں لیکن وہ جو اگریشن کا ایلمنٹ ہے وہ بس انہوں نے ایک سینٹنس میں اتنا سا منشن کیا کہ وہ اسرائیلیوں کے وجہ سے انہیں جانا پڑا مگر باقاعدہ اس تھیم کو ایکسپلور نہیں کیا کہ اسرائیلی اگریشن کی وجہ سے کتنی زیادہ مزریز ہیں فلسطینیوں کو وہ پاورٹی بھی فیس کر رہے ہیں ان کے پاس فیسلیٹیشن نہیں ہے لائف میں بیسک نیسیٹیز نہیں ہے کئی جگہوں پہ تو یہ سب اسرائیلی اگریشن کی وجہ سے یہ سارا تھیم جو ہے اس بک میں کافی انڈر ایکسپلورڈ ہے اور بینگ ار پیلسٹینیان آر تھر ان کو چاہیے تھا کہ اس میں ایک پیلسٹ کوئی ایک پیرگراف تو لکھ دیتی ہیں اگر ایک پیج نہیں ہے ایک چپٹر تو بہت ہی دور کی بات لیکن آپ کچھ ایک کنسیربل لینٹھ میں یا ایک ڈیپٹ کے ساتھ اس کو ایک پیرگراف کے اندر ہی آپ اپنے ویڈز کی تھوک انوے کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی اگریشن کی وجہ سے پیلسٹینیانز کو کتنی مزری ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی باقی ساری مزری سٹارٹ ہو رہے ہیں تو بہرحال یہ بک اوورال پڑھ میں لائک نہیں ہے آپ اپنا پیسہ مت زائے کیجے گا وقت بھی مت زائے کیجے گا میرا یہ ریویو بھی کافی لمبا ہو گیا بیس منٹ ہو گیا ہے اس ویڈیو کو تو میں جلدی سے ریپ اپ کرتی ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مزید اور ڈیفرنٹ بکس جو ہیں وہ میں شیئر کر سکوں گی اگر آپ لوگوں نے یہ بک پڑھی ہے آپ لوگوں کے کیا سوٹس ہیں تو وہ بھی ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ کوئی اور بات دسکس کرنا جائیں گے یا میری بات پر کچھ کہنا جائیں گے تو وہ بھی ضرور کومنٹس میں لکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ